آج انیس دسمبر ہے ملک کے اس عظیم سپوت کو یاد کرنے کا دن جس نے انگریزوں کی ظالم حکومت کے قلاب جید و جہد میں وہ کارنامہ انجام دیا تھا جس نے کئی نوجوانوں کے اندر جوش اور ولولے کو پیدا کیا اور انہیں ملک کی تحریک آزادی کی طرف راغت کیا شہید اشواق اللہ قان کی شہادت نے ملک کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھائی اور جس چنگاری کو اشواق اللہ قان اور رام پرشاد بسمیل نے ہوا دی تھی اسی چنگاری نے انگریز حکومت کی نیند اڑا دی 22 اکٹوبر 1900 میں ملک کے اس عظیم سپوت کی پیدائش اتر پردیش کی شاہ جہاں پور میں ہوئی پتھان خاندان کا یہ بچہ جب جوانی کی دہلیس پر خدم رکھنے لگا تو اس کے دل و دماغ میں ملک کی آزادی کو لے کر طوفان مچلنے لگا اور اسی جوش نے اشواق اللہ قان کو رام پرشاد بسمیل سے ملوایا اور پھر دونوں کی دوستی نے وہ رنگ دکھایا جسے دنیا کاکوری سازش کے نام سے جانتی ہے یہ اس دور کی بات ہے جب مجاہدین آزادی کے پاس فنڈس نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت کاکوری میں ایک ٹرین کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا گیا اس ٹرین میں انگریزوں کا قزانہ منتقل ہو رہا تھا 9 اگست 1925 کو رام پرشاد بسمیل اشواق اللہ خان اور ان کے ساتھیوں نے شاہ جہاپور سے لکھنو جانے والی ٹرین پر کاکوری کے پاس حلہ بول دیا بتا گیا ہے کہ اس وقت اس ٹرین سے 4600 روپے کی رقم لوٹی گئی جب کاکوری کا یہ معاملہ ہوا تو برطانیہ میں انگریزوں کی قیادت تلمیلہ اٹھی اور پھر مغبروں کا جال بچھاتے ہوئے اس پورے واقعے میں ملوث افراد کی تلاش شروع کی گئی اشواق اللہ خان رام پرساد بسمیل اور تھاکور روشن سنگھ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے اشواق اللہ خان پہلے نیپال گئے واپس اتر پردیش آئے اور جب وہ دلی گئے تو وہاں ان کے ایک ساتھی نے انگریزوں کو ان کے ٹھکانے کا پتہ بتا دیا اشواق اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ان پر رام پرساد بسمیل کے قلاب گوا بننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا انہیں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کا اس تحریک سے کیا تعلق ہے لیکن اشواق اللہ خان نے اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دیئے یہی وجہ تھی کہ اشواق اللہ خان اور رام پرساد بسمیل کی دوستی کو ہمیشہ خدر و منزلک کی نگاہ سے دیکھا گیا اشواق اللہ خان شاعریقہ بھی ذوق رکھتے تھے اور جب انیس دسمبر انیس سو ستائیس کی صبح ہو رہی تھی اشواق اللہ خان رات بھر نہیں سو پائے یہ ڈر موت کا نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی آزادی کی فکر انہیں ستائے جا رہی تھی درمیانی شب سے وہ تلاوت قرآن کرتے رہے اور پھر قرآن پاک کو چھوما تختہ دار پر جانے کا وقت آ چکا تھا ملک کا یہ ایسا پہلا مجاہد تھا جس نے فانسی کے پھندے کو چھوما اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا اپنی فانسی سے پہلے اشواق اللہ خان نے یہ شیر کہا کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو ہے یہ کوئی لاک رکھ دے قا کے وطن کفن پر اشواق اللہ خان کو ہندوستان کی آزادی کی فکر ہمیشہ ستاہ کرتی تھی اور ملک کی آزادی کی اپنے فکر کو وہ اپنے اشار میں بیان کرتے تھے انہی کا ایک شیر تھا جاؤں گا خالی مگر یہ درد ساتھی جائے گا جاؤں گا خالی مگر یہ درد ساتھی جائے گا جانے کس دن ہندوستان آزاد وطن کہلائے گا کسلی کمر اب تو کچھ کر کے دیکھیں گے آزاد ہی ہو لیں گے یا سر ہی کٹا دیں گے ملک کا یہ عظیم سپود دنیا میں نہیں رہا لیکن اشواق اللہ خان نے ملک کے ان فرقہ پرستوں کو ایک پیام دیا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ایک مسلمان نے ہست ہوئے جامع شہادت نوش کیا بھلے ہی آج مسلمانوں کی قربانیوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اس وقت کے غداروں کو آج تاج پہنانے کی بات کی جاتی ہے شاید اس وقت کے غداروں کے لیے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا گرجے ہیں گیسووں کی کھٹاؤں کے سامنے بچوں کو بھون ڈالا ماہوں کے سامنے شیطان ایک رات میں انسان بن گئے جتنے نمک حرام تھے سب کپتان بن گئے آج اشواق اللہ خان کو ہم قرار پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے